نمسکار میں ڈاکٹر سیسر اپادی آئے سوال تو پوچھیں گے میں آج ایک بڑا سوال لے کے سادنا اپنے درسکوں کے بیچ میں آیا ہے چونکہ کرونا مہاماری سے لڑنے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں اور سب پریاز کر رہے ہیں کہ اس سے بچا جائے کرونا سے بچنے کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی ترکیب ہے تو ماسک لگانا سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا اور بھیڑ بھار میں نہ جانا اس کے علاوہ جو سرکار نے اپلپت کرائی ہے ہمارے بیگیا کے نکو نے اپلپت کرائی ہے وہ ہے ہم بیکسینیشن جرور کرائیں بیکسینیشن کروانے میں ہمارے مدی پردیس میں پانچ کروڑ سیتالیس لاکھ لوگوں کو بیکسینیشن ہونا ہے لیکن ابھی تک ایک کروڑ تیرتالیس لاکھ لوگوں کو لگ پایا ہے اور جس ستیتی سے جیسے حالات بن رہے ہیں چونکہ بیکسین کتنی اپلپ دھو پاتی ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے لیکن مدی پردیس بھر میں بیکسین اگر اسی گھتی سے لگتی رہی تو دو تین سال لگ سکتے ہیں بیکسین لگنے میں ہمارے ہر چاہے 18 کے ہوں 45 پلس کے ہوں 60 پلس کے ہوں ان سب کو لگنے میں بہت سمجھ لگے گا اور جو سرکار بیکسین کم آ رہی ہے بیکسین میں چونکہ پہلا راؤنڈ تین بار میں نے جب لگوایا تھا تو 28 دن بعد دوسرا ڈوج تورنٹ لگ گیا تھا اب کہا جا رہا ہے آٹھ سپتہ آباد اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چھے مہینے بعد بہت سارے ایسے جو نئے نئے سودھ آ رہے ہیں اس کے قارن یہ ڈیلے ہو رہا ہے لوگوں کو لگ نہیں پا رہا ہے لیکن کرونا سے تو بچنا ہے ہماری کوشش اسی مدے پر بحث کرانے کی ہے اسی مدے پر لوگوں سے چرچہ کرنے کی ہے اور سرکار کو کیا سجھاؤ دے سکتے ہیں کیونکہ کرونا سے اگر بچنا ہے تو بیکسین نہیں بھی لگی ہے اگر تو کیسے بچا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ بہت سارے آج بدوان یہاں جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے آئی آپ کا تارروف کراتے ہیں اور چرچہ کو شروع کرتے ہیں سوال ہمارا سرکار سے اور جنتہ سے ہے ہمارے ساتھ اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے برسٹ پترکار اور برسٹ پترکار اور سمیخشک کے روپ میں بہت لمبے سمجھ سے سماجک کاریوں میں کار کرنے والے اور جو پورے پردیس میں کرونا کال میں بہت کام کیا ہے انہوں نے یہ پنڈک پسپین اور مسرا جی ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چکت سک کے روپ میں ڈاکٹر کے روپ میں جو اس میں ہمارے درسکوں کو دیس کے کروڑوں درسکوں کو بتائیں گے ڈاکٹر بھونیز گرگ جی ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ساتھ نا نیوز پر بہت بہت سواگت ہے اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لیے پچھلی بیب میں اور اس بیب میں بھی نیشنل اسپطال کے ایم ڈی میڈیسن ہیں جنہوں نے لگاتار میں اپنے درسکوں کو بتانا چاہتا ہوں لگاتار سیوہ کرتے ہوئے تین تین مہینے تک گھر تک نہیں گئے ہیں جو نیشنل اسپطال میں لوگ ایڈمٹ ہوا کرتے تھے ان کی سیوہ کرنے میں پیسنٹ دیکھنے میں چونکہ اگر ایڈمٹ نہیں ہو پایا ہے تو ان کو انہوں نے یہ سلاح دی ہے کہ آپ یہ دوائیں شروع کریں اور کورنٹائن ہو جائیں گھر کے کسی ایک کمرے میں پہنچ جائیں ہجاروں لوگوں کی جان بچانے والے ڈاکٹر بیویک راجوریہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سماجی کارکرتہ کے روپ میں لگاتار کرونا کال میں مدد کرنے والے لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر لوگوں کی سیوہ کرنے والے اور اویرنیس چلانے والے پنڈے چن سیکھر تیواری جی ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور سب سے پہلے بھوپنیس گرگ جی کے پاس آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیکسین سب کو نہیں لگ پائی ہے پچیس پرتیسط بیکسین لگی ہے سرکار پریاس کر رہی ہے لیکن کیسے بچا جا سکتا ہے اگر بیکسین نہیں بھی لگتی ہے تو عام آدمی کیسے سرکچت رہے کیونکہ تیسری بیپ بیپ کا خطرہ ابھی بھوپال میں نیا اسٹنڈ ملا ہے ایک مہلہ میں اور ابھی تیسری بیپ کا خطرہ ہٹا نہیں ہے ابھی بھی برقرار ہے نہیں بلکل ٹھیک بات ہے ششک جی جس طرح سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ بار بار چیتاونیوں کے باوجود بھی ہم نے پچھلی آپ داؤں سے مہاماریوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پہلی کے بعد دوسری بیپ اور خطرناک ہو کر آئی اور اب جس طرح سے ہم لگاتار لکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال مارچ میں جب کرونا کے سب بگاہٹ ہوئی تھی تب ہی یہ چتاونیاں اس پر طور پر دی تھی کہ یہ صرف ہوا سے ہوا میں نہیں مار کرے گا یہ آپ کے پیجل سروتوں کو ملموتر کے جریے بھی سنکرمت کرے گا یہ آپ کے جمین کے جریے آپ کے پیروں کے جریے آپ کے باقی سسٹم کو چمڑی کو فنگس کے روپ میں سنکرمت کرے گا اور اس کے پرباہوں سے اگر اس کے ساتھ انرگل ہیوی کوکٹل انٹی بائٹکس دی گئیں اسٹیروائٹس دی گئیں پین کلرز دیے گئے تو آپ کے شریر کی ایمینیٹی نسٹ ہونے سے کم ہونے سے باقی سنکرامک بیکٹیریہ اور فنگس کا بہت جان لیوہ خطرہ ہوگا جو ہم نے سیکنڈ ویو میں دیکھ لیا اب درباگی یہ ہے کہ جو ہم نے پیجل سروتوں کو سرکشت نہیں کیا پچھلے ڈیڑھ سال میں تو اب ایک نیا شود سامنے آ گیا ہے کہ جس میں دیش کی ساری ندیوں تالابوں پیجل سروتوں میں کرونا کا وائرس مل گیا ہے یہ بڑی گمبیر چنتہ کی بات ہے اور ہمارے آقلن کے انصار جو فیپڑوں ساس کی بیماریوں اور چمڑی کے فنگس کے کیسز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہیں گے ہی لیکن پیجل سروت کے جریح ہونے والا سنکرمنٹ سمبوتہ تیسری چوتھی ویو بہت خطرناک طور پر دینے والا ہے کیونکہ اس کے کوئی بچاؤ کے سادن اب ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ آدمی پانی نہیں پیے گا تو ویسے ہی مر جائے گا اور پانی کو ہم شد کیسے کر سکتے ہیں یہ اب سرکاروں کے سامنے بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کیونکہ اتنا شد پیجل ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ویسے ہی اپلب نہیں ہو پاتا تھا تو ٹھیک ہو کہ کیسے ہوگا اب جہاں تک بچاؤ کی بات ہے تو نیسندے جو جو کرونا سنکرمنٹ ہو چکے ان کو اپنا انٹی بارڈی ٹیسٹ کرانا چاہیے اور اگر ان کے اندر اچھے انٹی بارڈی نیچرل طور پر بن گئے ہیں تو ان کو ویسن لینے کی کوئی جرورت نہیں ہے سرکار کو اس ورگ کو الگ کرنا چاہیے تاکہ اتنے لوگوں کی ویسن کو آپ دوسروں میں اپیوگ کر سکیں اس کے ساتھ جن جن لوگوں کو ایک ویسن لگ گئی ہے میں اس میں اٹھارہ پلس کی بات کرتا ہوں بچوں کو فیلال کوئی ویسن کی جرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں میں امنٹی بہت اچھی ہوتی ہے وہ بہت جلدی بیماری کو پکڑ لیتے ہیں اس سے نپٹ لیتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ویسا ویوار نہیں ہونا چاہیے جیسا ہم بڑوں کے ساتھ بجرگوں کے ساتھ کر گئے جگہ جگہ پروٹوکالز جاری ہو گئے ایمز نے جاری کر دیا ڈبلی اوچو نے جاری کر دیا آئی سیما نے جاری کر دیا اور جو جو بھی اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھ رہا تھا ڈاکٹر اس نے بڑے پروٹوکالز جاری کر کے ہیوی انٹیبائٹک کوکٹیلز اور اسٹیرائیڈز اور پینکلرز پہلے دن سے دینا چالوں کر دیا جس کے ڈھیر نقصان ہوئے اب آنے والے سمیہ میں ہم کو پہلی ویکسن ان لوگوں کو پرائیٹی پر دینی چاہیے جن لوگوں کو باہر نکلنا ہے جن لوگوں کو دکانے کھولنی ہیں کام پر جانا ہے آجیوی کا کمانا ہے تو ہر گھر سے اگر ہم ایک ویکسن کو بھی امنائز کر دیں گے ایک ویکسن بھی لگا دیں گے تو کم سے کم تین چار چھے مہینے کے لیے ہم سرکشت ہو جائیں گے اور ہم پوری سوسائیٹی کو سرکشت کر لیں گے دوسرا پریاست ہمیں پاس صرف یہی ہوگا کہ چونکہ بارش چالوں ہو رہی ہے تو جگے جگے ساف سپائی پہ دھیر پریاست ہونے چاہیے تاکہ مکھی مچھر ناپن پہ تو جس وجہ سے ملیریا اور ڈینگو پورا ستیاناس کرتے ہیں اس میں بھی سردی جکا مکھار الٹی دست ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دکت ہوگی اور پیجل سروتوں کو بچانے کے لیے اب جو بھی سمبہ ہو جائے وہ پریاست کرنا چاہیے پر میرا ماننا ہے کہ بات نکل چکی اب یہ بات ہاتھ میں نہیں آنے والی کیونکہ کرونا مل گیا ہے پانی ڈاکٹر ساب آپ نے بالکل اس بحث کو ایک نئی دیسہ دے دی ہے میں ڈاکٹر بیویک راجوریا جی کے پاس آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ساب ہم نے کوسس کی تھی کہ اگر سمبہ ہو سکتا ہے تو اس پر ہم بیکسین سے بچا ہو لیکن ڈاکٹر بھوونیز گرگ جی نے یہ جو بات کہی ہے یہ بلکل سچائی ہے دیس کے کئی بڑے سہروں میں ندیوں میں یہ پایا گیا ہے کہ ہم نے جو اپیوک کیا ہوا سامان تھا وہ ندیوں میں بہا دیا مل موتر کے مادیم سے پہنچ گیا جو کورونا کا پیلت تھا اس نے یہ جل سروتوں میں بھی پہنچ گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آنے والے سمیہ میں بہت بڑی بھائی بھائی اسٹھتی بن سکتی ہے ڈاکٹر بیویک راجوریا سر آپ کو میری آواز سنائی پڑ رہی ہے یہ جو بھائی بھائی جی ڈاکٹر بھائی ہے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے میں بھائی جی سے پوری طرح سیما ہوں ہمیں جب نہ ہو سکے جو وہ کو بچا سکے جن لوگوں کو فطور کی ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کو بچا سکے پورے سمیتے ہیں دیرے دیرے کر کے ہی ہم دیرے دیرے سکیل بائد سکیل کر کے چلیں گے تو ہی ہم کر پائیں گے سب ہی کو ایک ساتھ کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنا ٹارگک پورا نہ کر پائیں اور بار بار اس طریقے کی فیل لہر ہم کو دیکھنا پڑے دیکھ سب چونکہ ایک بار بیچ میں آیا تھا جیسے میں نے جب بیکسینیشن کرایا تو اٹھائیس دن بعد دوسرا بیکسین لگا اور ابھی یہ کہا گیا کہ اب تین سپتہ کی ضرورت نہیں ہے اب دس سپتہ میں لگایا جا سکتا چھ مہینے میں دوسرا بیکسین لگایا جا سکتا ہے تو اس کے کیا دوسپردینام ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک بیکسین ابھی لگ گیا ہے اور اس کے بعد سنکٹ ٹالہ نہیں ہے تو دوسرا بیکسین اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں ابھی کلی ہنگامہ ہوا ہے مدبردیس کے دو سہروں میں جہاں لوگ لائن لگائے ہوئے تھے اور کھنڑوا میں کافی ہنگامہ ہوا کیونکہ ان کو وہ پتہ لگا کہ تین سو ویکسین کے ڈوز آئے تھے اور ایک ہزار لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جتنا لمبا ہم ٹائپ گیر بنائیں گے اتنا زیادہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے جی ویکسین لگنے کے بعد فردوز لگنے کے بعد امنیٹی اچھی نہیں رہتی ہے کہ ہم آہ کووٹ سے بچ پائیں جی اتنے پیشنٹ ہم نے پچھلی لہر میں بھی دیکھے تھے کہ ایک ڈوز ویکسین لگنے کے بعد بھی پیشنٹ سکھو کر کے ایڈمیٹ ہوئے تھے جی تو اس ٹائن گیپ کو جتنا پاسیبل ہو سکے کم کر کے جتنے جلدی ہم ان کو پلی ویکسینےٹ کر پائیں جی یہ سٹریٹیجی تو رکھنی پڑے گی اگورڈن ٹو ویکسین ایویلیبیلٹی جی اس میں یہی کر سکتے ہیں اس میں جو بڑا اچھا سجاو رکن سر نے بھی بیا ہے کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے انہیں نے بیکسینےٹ نہ کر کے بھی نہیں ہوا ہے انہیں ہم پرائیٹی پہ کر سکتے چلیں جی تاکی ہم ان کو اگلی آنے والی لیہر سے بچا سکیں جی تو ہم اس اویلیبیلٹی کو بھی تھوڑا بڑا سکیں جی ایک بات اور ڈاکٹر بھونیز گھرگ جی نے کہی کہ بہت سارے مٹھا دیچوں نے چاہے ایمز کے ڈاکٹر ہوں چاہے دیس کے دوسرے انہیں بڑے ڈاکٹر ہوں انہوں نے اپنے اپنے طرف سے پروٹوکال پھالو کر رہا اور پورے بیس پر تھوڑ دیا جس کی آوشکتہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں یہ دینا ہی ہے اور اس سے بچا ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کارن بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں مریضوں کو دکت مجھے لگتا ہے ان مانیٹر ٹریٹمنٹ دینے میں ضرور ہوا ہے جی کہا جہاں پر monitoring نہیں ہو پایا ہے لکھا پر انہوں نے کہا جہاں پر monitoring نہیں ہو پایا ہے لکھای مانی ہے یہ کہا جہاں پر sائیڈ افیکٹس اور یہ سب ٹیٹمنٹ اس سے فاللو ہو پایا ہے لیکن ان کے لئے میں پہلے بھی تھے لیکن پیشلی میں ہم نے اسے سائیڈ افیکٹس اور اس سے نہیں دیکھی کیونکہ ایتنے لارچ نمبر اس میں بڑا نیٹھ سوڑ پیشنگ نہیں تھا جہاں پر تیک ہی پیشنگ بہت زیادہ ہے ایک دم سے پیشنٹ آئے ہی پیشنٹ نے ہم نے دیکھا کہ کوپی پیسٹ آف ٹریپمنٹ کیا جو ایک پیشنٹ کو لکھا گیا تھا وہی دوسرے نے بھی گھر پر فالو کر لیا وہی تیسرے نے بھی فالو کر لیا وہی چوتھے نے بھی فالو کر لیا یہی چیز ڈاکٹرز میں بھی ہوئی شاید کہ ایک جگہ جو پیشنٹ ٹریپمنٹ سے ٹھیک ہوئے تھے کسی کوکٹل سے اسی کو انہوں نے وداوت انی سپرویزن شاید چالو کر لیا تو اور ایک جو چیز مجھے اور جو نوٹس ہوئی کہ اس سے جو پشلی والی جو ویڈ تھی اس سمیں کئی ڈاکٹر پہتے تھے جن کو بیماری کا ایکسپوزن نہیں تھا کس سمیں پہ کیا انٹرننشن کرنا ہے تو اس سمیں پہ جب ایک دم سے لارج نمبر آف پیشنٹ آئے تو سہی تائم پہ سہی دوا نہیں ملنے کی وجہ سے بھی کامپیشنٹ پڑے ہیں پچھلی بار ڈاکٹرز جو دیکھ رہے تھے جو ہسپٹل سے وہ نمبر کم تھے جو پیشنٹ دیکھ رہے تھے تو ابھی جو داکٹرز دیکھ رہے تھے انہوں نے کئی بار کچھ پیشنٹ پہلی بار ہی دیکھے کو بیٹ کے تو کئی بار وہ ٹائم لی انٹرنشن نہیں کرتا ہے یہ بھی ایک پرگرم دیکھ بلکل ڈاکٹرز ہم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے ہمارے ساتھ سماجی کارکرتا چونکہ دھرتی کے بھگوان ڈاکٹرز کی جتنی جمعیداری ہے اس کے ساتھ اس سماج کو جاگروک کرنے کی جمعیداری سماجی سنگٹھنوں کے بھی ہے ہمارے ساتھ دو سماجی سنگٹھن کے بریشت پدادیکاری ہیں پنڈت پسپیند مسرا جی اور سری چنسکھر تیواری جی پنڈی جی آپ کو کیا لگتا ہے مسرا جی کی جو پریشتیتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا ساؤدھانی رکھیں کیونکہ ابھی ڈاکٹر بھومنیز گھرگ جی نے یہ جو بات کہی ہے یہ بہت بھائیابہ استطی ہے دیس میں اس کے جو آنکڑے سامنے آئے ہیں کہ جل سروتوں میں اگر یہ مل گیا ہے تو کیسے بچے گا آدمی انہوں نے ایک ایک پہلو پر ویجار کرنے کے لیے کہا ہے جیسا کی ابھی کیندری سرکار کے پی ایسے کے ویجار آگوان جی نے بھی لگاتار پریس کانفرنس کر کے اور دیش کو بتانے کی کوشش کری ہے کہ تیسری لہر ہنڈیڈ پرسنٹ آئے گی اور چیتابنی بھی دی ہے سرکار لگاتار چیتابنی دے رہی ہے کہ تیسری لہر دیش میں آنی تین ہیں لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ پردیش کے جو نیتا ہے پردیش کے جو مکہ منتری ہیں پردیش کے جو سرکار ہے وہ کیا کر رہی ہے کیسے دیش کی سرکار کیا کر رہی ہے جب ان کو یہ پتا ہے یہ ساری چیزیں معلوم ہے کہ آنا ہے اب اسے بچاؤ کیا ہوگا جیسا کہ ڈاکٹ ساہب نے اپنے انگوہ کے آدھار پر ہم لوگوں کو بتانے کی چیتانے کی کوشش کری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یہ سابدھانیاں رکھنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر ویویک راجوریا جی نے یہ بتایا ہے کہ جل کا سنگرہنٹ کرو اور جل کو شد کیسے ہم پیئیں یہ سب سے بڑی ہمارے سامنے چنوٹی ہے کہ جس پرکار سے پردوشن بڑھتا جا رہا ہے اور جل کا رساؤ یا گلت جگہ پر جل بھر کر کے اور گندے جل کا سراہ ہوتا ہے اور وہ جا کر کے مل کر کے اور گلت طریقے سے اس میں کٹانو رہتے ہیں اور انہی جل کو ہم سب مل کر پیتے ہیں چاہے وہ بڑے طلاب کو دیکھ لیں چاہے انہی ندی نالوں کا جل جو جل ہے وہ جا کر کے اور چونکہ ان کا سنچے نہیں کیا جاتا ہے تو وہ لگاتار وہ جل انہی جو نرمل جل ہے انہی جا کر کے مل جاتا ہے تو ان سب پہلوں پر بھی بچار کرنا چاہے اور سرکار کو بھی ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے رہی بات مہتوکونڈ تکتھی جو ہے میرے میرے انسوار میرے مت کے انسوار جو نیو نیو ٹیٹ ہیں یہ جو کورونا کے لکچھانے وہ لگاتار اپنے آکار کو اور اپنے وہ لگاتار بدلاؤ کر رہا ہے جیسے کہ ڈاک صاحب جیادہ بہتر بہتر پائیں گے یہ جب پہلی لہر آئی تھی تو اس میں کورونا کا پرباو اور کورونا کا آکار الگ تھا دوسرے لہر میں کورونا کا آکار اور پرباو الگ ہوا لیکن یہ جو تیسری لہر ہے وہ سب سے جیادہ خطرناک اور بھیاوہ حصتی پیدا ہوگی اور سب سے مہترپون بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو ویکجانی کے وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں پر آئے گی تو بچے اب آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک تو بڑوں کو رکھنے کے لیے ہسپٹل سرکار نہیں دے پائی تھی چھوٹے بچوں کو ہم کس پرکار سے ہسپتال میں رکھیں گے اور ان کی سادن سبیدہ کس پرکار سے ہم کر پائیں گے یہ بڑا ہی چنتنی ہے بلکل پسپین جی کیا سماجک سنگٹھن بیکسینیشن کے لیے سوسل ڈسٹینسنگ کے لیے ماسک کے لیے لوگوں کو پریریت کرنے کے لیے آگے آئیں گے چونکہ گلتی ہیں سرکار سے زیادہ عام آدمی کی گلتی نجر آئی ہے کیونکہ دوسری بیپ کے پہلے جس طریقے سے چناؤں میں بھیڑو مرتی تھی جس طریقے سے میلوں میں بھیڑو مرتی تھی جس طریقے سے بھیڑو مرتی تھی کیا اس کے لیے جنتا آم جنتا آپ کو زیادہ جمعیدار نجر آتی ہے نشیط طور پر شیشنی جیسا کہ ابھی کورونا کا لاکڈاؤن ختم ہوا آپ دیکھئے بھیڑ بڑھا کے اور جو باجاروں کی استطیق ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کو کورونا ہونا ہے ہم لوگوں کو کورونا ہی نہیں ہونا ہے تو جو آم جن ہیں ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک لکڈاؤن ہے تو کورونا ہے لکڈاؤن ختم تو کورونا ختم یہ ہم لوگوں کو ایوارنس چاہیے ہم کو خود کو دیکھنا ہے کہ یہ کورونا نامک یہ بھیڑ بھیڑا ہے یہ سوہنگ کے لیے ہے نہ کہ سرکار سرکار تو چتا رہی ہے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار تھوڑی نہ گھر میں بٹائے گی یا وہ کہے گی کہ مسک لگا لیجے یا بچوں کو کہے گی کی مسک لگا لیجے تو نیشت طور پر جتنے بھی ابیبابک ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خود کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کورونا نامک بھیڑ جو آپتا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ہم سوینگ جمعیدار ہیں اور اس کی جوابداری بھی ہماری ہے اس لیے ہم سب کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ ابھی جو کورونا ہے یہ ابھی گیا نہیں ہے ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھ لیجے آج یا کل کی ستتی دیکھ لیجے لگا تار بھیڑ سے بھرا ہوا مارکیٹ ابھی تو سرکار نے سینیما گھر وغیرہ بھی دیرے دیرے چالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ابھی آنے والے سمیہ میں اس ستتی بہت ہی بھائیابا ہوگی اور اس کے لیے ہم سب جمعیدار ہوں گے رہی بات یہ کہ سماج کیا کر رہی ہے اکھل بھارتی برامن سماج کے نتطرمہ لگا تار پورے پردیس میں جتنا بن پڑا ہے سماج کے لیے ہم نے کرنے کی کوشش کر ہی ہے چاہے وہ ہے مسکی بتران ہو چاہے وہ سنیٹرائزر کا پریوگ ہو یا جتنی بھی ہر وستووں سے لے کر کے جہاں بھی پجاریوں کو بیچاروں کو مندیر بن تھے تو ہم لوگوں نے جتنی بھی چوکی ہمارے پریوار کے لوگ ہیں یا آنے نائی سب سے مہت تکون نائی یہ بہت ایسے ایسے جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں جن کو بھرن پوشن کے لیے روز مرہ کی وستووں کو ان کا جو بھرن پوشن کا سادن ہے سنسادن ہے وہ لوگوں سے یا مندیروں سے مٹھوں سے ہو کر کے گجڑتا ہے ان لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل رہا سماج نے ان کے لیے بہت کوشش کری ہم سے جتنا بن پڑا سماج نے جتنا بن پڑا کرنے کی کوشش کری ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی ہم لوگ ایسا ہی کریں گے بلکل چلیے میں پھر سے آؤں گا پوشن جی آپ کے پاس میں پنڈت چنسکر تیواری جی چونکہ بھوپال میں لمبے سمیہ سے سکری ہیں سماجک جاگرکتا ویان چلاتے ہیں اور لمبے سمیہ سے ابھی یہ کرونا کے سمیے میں بھی آپ نے بہت مدد کی لوگوں کی چنسکر جی کیا لگتا ہے آپ کو کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ جیسا ابھی پنڈت پسپیند مصرہ جی نے کہا ہے جنتا کی گلتی سب سے بڑی ہے ہمارے ڈاک ساپ نے بیویک راجوریہ جی اور ڈاکٹر بومنیز گرگ جی نے یہ بات کہی ہے کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے کہیں نہ کہیں آویرنیس کی آوشکتہ ہے بیماری تو بجار میں ہے لیکن بچے کیسے اس سے دیکھیں سکتی ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دونوں ہی ڈاکٹر صاحب گرگ صاحب کی بھی میں نے بات سنی اور راجوریہ جی کی بھی سنی ایک چھوٹا سا ادھارن ہم دیتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی اپنا روک دکھانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں لگ دی کہ صبح آپ کو یہ دوائی لینی دوفیر میں آپ کو یہ لینی اور سام کو یہ لینی اور سوتے سمیں یہ لینی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو فون کر کے تو پوچھنے والے نہیں ہیں کہ چنسکھر جو میں نے صبح کے آپ کو دوائی لی تھی وہ آپ نے لی ہے کیا دوفیر کی جو بھوجن کے بعد لکھی تھی وہ آپ نے لی ہے کیا اسی پرکار سرکار نے سنکرمن جس پرکار سے پانی میں آرہا ہے تو ڈاکٹر آپ سے میں نیویدن کروں گا کہ اگر ہم اس کو بائل کر پانی کو پیئے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کے جو کیٹانو نشٹ ہو جائیں گے تو ایک بچاؤ کا یہ بھی سادن ہو سکتا ہے اب تھوڑے سمیں برسات کا سمیں آجائے گا آپ گرم پانی پیئیں گے تو اس سے کوئی دکت نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر اپنائیں گے تو سواب آبی کہ اس مہماری سے دو لیئر کو تو ہم نشٹ آیا تھا اب یہ آئی ہے اور تین ورس تک کہتے ہیں پرات سمیں سے ہم سنت آ رہے اپنے پریوار جنوں سے کہ تین ورس رہتی تو یہ دو ورس ہم حاصل داؤن ورس سی ویڈ سی ویڈ سی ویڈ سی ویڈ سی ویڈ سی ویڈ ہونے سے نہیں بچا پائے اگر ہم اس مدھے پر بات کریں تو میں کسی کی بھی سرکار ہو میں سیدھی سی بات کہوں تو کتنا کروڑوں عربوں کا بجٹ اس میں سما گیا وہ کہا گیا اس کا ایشو نہیں ہے لیکن جنتا نے کیا آج جنتا سب سے پہلے اپنے گھر کی نالی سڑک کے اوپر کھول دیتی اس کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی کسی دوسرے کے گھر میں جائے گا اسی کے وارٹر سورس میں جائے جہاں سے وہ باپس آنا ہے اس کے گھر میں دیا جاتا ہے تو یہ بڑا دکھدائی مدہ ہے کہ ہم ستر سال میں نہ تو جن سنگ کیا پر انڈیان ترن کر پائے نہ انفرائی سٹریکچر جن سنگ کیا انصار بڑھا پائے اور نہ ہی اپنے پیجل سروتوں کو دیکھیں شیش ہم بھارت دیش میں دنیا کے سب سے بڑے شد پیجل سروت کی دیوی شکتی کے مالک ہیں ہمارے یہاں جتنی پانی کی ندیا ہیں جتنے تل تلاب اور وہ ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے کسی اور دیش کے پاس ہمارے چار موسم کی بھرمار ہے ہمارے آپ کو دن میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے سورج مل جاتا ہے کئی جگہ تو چھے چھے مہینے تک سورج نہیں دکھتا ہے تو یہ سب جو ویٹامنز کی اور ویٹامن ڈی کی جو دیوی شکتی ہے شد جل کی دیوی شکتی ہے اس دیش کے لوگوں کی ریجیسٹنس پاور بہت اچھی ہے اس وجہ سے ہم لوگ لگاتار کسی بھی طرح کی مہاماری ہو بیماری ہو ہم اس کو جہل جاتے ہم نے کتنے آکرمنٹ جہلے ہیں سات سو سال میں ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار اور ہر کوئی ہمیں لوٹتا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں پر وہ ریسیشن نہیں آتے جو دنیا میں ترنت آجاتے ہیں تو یہاں بہت کہنے کی بات ہے سی دی سی کہ اب تو جنتہ کو ہی جاغ رکھ ہو گا اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو کسی سرکار کے بس میں نہیں جانوروں کو شیلٹر ملے گا ان کو بھوجن ملے گا تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے اور ہم لگاتار دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ہم نے پیجل سروت دیکھا ہے کوئی بھی تراب یا جھیل یا کچھ دیکھئے تو آپ سارے نالے بدناس جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو بہت بدنادی سی بات ہے کہ پیجل سروت کا سن برکشن اور اس لئے اب ہم کوئی اپروپییٹ بیویٹ جو ابھی تک سرکار کہتی آ رہی تھی اس کو ہم قدرت انکول بیوار کی سنگیہ دے رہے ہیں کہ ہم شیگرطہ کے ساتھ قدرت انکول بیوار پر جانا چاہیے لیٹر کا پانی بیتے ہیں تو وہ ایک الگ issue ہے کہ ان کے پاس وہ کبیر شکتی ہے جس کا وہ پالن کرتے ہیں بھلے ہی وہ ٹی وی پر گھٹکا بیشتے ہوں یا سراب کے وگیا پن کرتے ہوں وہ اللہ کے issue ہے تو یہ سب کو جاگ روک ہو گا میں یہاں پر بات کروں گا کہ کتنی آسانی سے جو ہمارے ایک فوٹوال پلئر تھے جو دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہیں انہوں نے کوکوہ کولا کی باٹل اٹھا کر رک بھی اور کوکوہ کولا کے ایک جھٹکے سے ہجاروں کروٰ روپے نہیں پڑ گئے کیوں کیونکہ اس آدمی نے اپنی سامجھ جگر رکھتا دکھانی ہوگی کہ تم یہاں گنگی فیلا رہے جیل سانے ایک تیواری جی ی یا پشپین مسرادی جیسے لوگ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے تو آج سمارٹ سٹی کے نام پر پوری سٹی اجار دی گئی ہے سارے پیڑ کاٹ دی گئے ہیں اور وہاں پر سجاوٹی پیڑ لگا جا رہے ہیں آپ آنے والے دو سال بعد دیکھے گا کہ کتنا جبردست تیمپریچر بڑھتا ہے اوچھ چہتر کا اور کتنی جبردست سمسیہ کھڑی ہوتی ہے اوچھ چہتر میں بالکل آپ نے بہت مہتپون بات کی طرف چرچہ کو لے جا رہے ہیں گرد سب میں نے اس کے پہلے ایک دن چکی سمارٹ سٹی کی بات چل رہی تھی اور اس دن دشتو پریابانا دیوست پر مانی مکشمنتری جی ایک پودھا لگا رہے تھے تو میں نے یہ سبال کیا تھا کہ یہاں کاریب لگ بھگ دس ہزار پیڑ لگے ہوئے تھے جہاں کانکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا تو وہ جو دس ہزار پیڑ آکسیجن دیتے تھے اگر وہ دس ہزار پیڑ اس جگہ پہ ہوتے تو سائد لوگ آکسیجن کے لیے مرتے نہیں آکسیجن کے سلنڈر لے کے نہیں گھومتے یہ بالکل مہتپون ہے کہ اس میں ہم کو اب موسم کے پریابانا کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ایسی بیماری ہمارے سامنے نہ پائیں میں آرہا ہوں چنز جیکر جی آپ کے پاس درک صاحب ایک اور سوال کہ اگر ہمارے درسک اگر ٹیکہ نہیں لگا ہے مان لیجئے ابھی ویکسین کی کمی ہے ٹیکہ نہیں لگا ہے تو کیا ایسا کریں جس سے وہ بیماری کی گرد میں جانے سے بچ جائیں پھر میں ڈاکٹر بیویک راجولیہ جی کے پاس جاؤں گا بلکل ٹھیک ہے سچری جی یہ چیتاونی ہم بار بار لگاتار دے رہے ہیں پچھلے ڈیڑ سال کے پہلی بات تو کسی وائرل سنکرمنٹ سے آپ کو ڈرنے کی کوئی جورت نہیں ہے یہ ایشور پردت دیو دوتھ ہیں جو آپ کی ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں میں اپنے شبدوں کو بہت گمبیرتا سے دھوڑاتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے دیو دوتھ ہیں یہ لگاتار آپ کی ایمیونیٹی بڑھانے کا کام کرتے ہیں تو ان سے ڈرئیے نہیں لیکن اگر آپ لاپروائی کریں گے اور جہاں پر وائرل سنکرمنٹ بہت زیادہ ہے اسپطالوں کی جگہ بھیڑ بار والی جگہ انرگل شاپنگ کامپلیکسز میں جہاں جرور ہی نہیں ہے وہاں جانے کی جگہ تو آپ اس جگہ سے بہت گمبیر وائرل لوڈ اپنے اوپر لے لیں گے جب آپ کے شریعت پر دستانوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو آپ کی ایمیونیٹی کمجور پڑ جائے گی اگر آپ ایک کا دکھا سنکرمنٹ لے کے آئیں گے تو آپ کا شریعت اس سے جیت کے نیچرل ایمیونیٹی بنا لے گا اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا تو اگر آپ کو ویکسن نہیں بھی لگی ہے تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو سرکشت رکھیے ہاتھ بار بار سینیٹائز کریے موہ پہ ماسک بہت جروری ہے لگانا جب بھی آپ بھیڑ میں جائیں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر کہ آپ کو سنکرمنٹ کا ڈر ہو اسپتال اور اوپی ڈی اور دوسری جگہوں پر تو جرور ان بیوستہوں کا پالن کریے اور جہاں تک میں بار بار سب کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بینا کسی بات وائرل سنکرمنٹ کے شروعات کے تین دن میں کسی بھی طرح سے کوئی دوائی مت لیجئے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بار بار آپ کو پروٹوکال کیوں نہ دے رہا ہو کہ یہ کر لو بلکل مت جائیے اس قبر آپ کا وائرس آپ کے شہید سے لڑکے خود ختم ہو جاتا ہے اور 99% لوگوں کو کوئی اپچار کی جورت نہیں پڑتی صرف ایک پرسنڈ لوگ جن کی ایمیونیٹی کسی وجہ سے کام ہو جو ڈائیبیٹک ہوں جو ہائپٹینسیو ہوں جو بھوڑے ہوں جن کو کوئی بیماریاں ہوں جن کو اسٹیروائٹ چلتے ہوں ایسے لوگوں میں سنکرمنٹ کی ڈر ہے ان لوگوں کو ہمیں سرکشت رکھنے کی طرف پریاز کرنا ہوگا بلکل ڈاکٹر بیویک راجوریا جی کے پاس آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آپ نے ابھی بھوگنیز جی کی بات سنی ڈاکٹر آپ کا کہنا تھا ابھی پسپین جی نے بھی کہا اور تیواری جی نے بھی کہا کیا آپ کو لگتا ہے کی بھیڑ بھار میں جانے سے بچنے کے ساتھ ساتھ کیا ایسا کریں ہمارے درسک جس سے کی بیماری کے لکچڑ ان کے سریر میں پرویس نہ کر پائیں اور اس سے بچا ہو سکے چونکہ آپ نے لاکھوں پیسنٹ ابھی دیکھے ہیں ان دو سالوں میں سب سے پہلے تو سیسے جی میں بولنا چاہوں گا آپ کے ملوے کے ماتین سے کہ پبلک سب سے پہلے تو اپنی رسپانسیبلٹی کو سمجھے ان چیزوں کے لیے نہ کی سرکار کو بلیم کرنا اسپطالوں کو بلیم کرنے کی ان کو خود رسپانسیبلٹی لینے پڑے گی ان چیزوں کے لیے سب وہ کووڈ کو روک سکتے ہیں سال وہر سے سرکار میڈیا دس طریقے کی میڈیا کے ماتین سے بچائی جان رہا ہے پبلک کو کرونا کیسے رکھتا ہے کیسے صریح ہے آپ کو کیا کرنا ہے اب اس میں کچھ ایکسٹر بتانے کا ہے ہی نہیں ساری چیزیں پبلک کو پتا ہے لیکن نہیں ساتھ جیسے انڈاک ہوا ہے ہم دوار نکلنا ہے ہم کو بھیروار بھی کرنی ہے بچی بہجبی کنمے ہیں شادیاں بھی کنمی ہیں پھر بھی لگانی ہے اب اس کے ساتھ میں اگر ہم اپروپیلٹی ایر ایر او ماسک لگائیں گے تو بچ پائیں گے ایک سین ٹائم سے لگوا لیں گے تو بچ پائیں گے اور نہیں لگوایں گے ہم پھر سے چین ریکشن چالو کرنے والے جو ہمیں گھلنا پڑے گا جی تو ایک تو یہ چیز ہوگی جوسی یہ کہ جتنا ہو سکے ہماری رسپونسیبیلٹی کو سمجھتے ہوئے جتنا اچھا ہم بیوگیر رکھیں گے ہم بیوگیر رکھیں گے ہم بیوگار والی جنگوں میں انمیسوسری جانے سے بچیں گے اگر لکشن ہوتا ہے لکشن ہونے پر سب سے پہلے کھو ایسولیٹ کرنے ساتھ گھر کے انہی لوگوں کو یا ورک پلے کے انہی لوگوں کو ہم بچا سکے جی اس لیے میں نے دیکھا کہ بہن کے کرمچاری میں ایک کو ہوا تو پورے کے پورے بہنک کی بہنک بیٹھ گئی چالیس لوگ سیدھے آکے تھے چالیس میں سے ریپیڈ انٹیز انٹیز کرایا ہے تو بھی بائیچ لوگوں کو ایک ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان میں ایک یا دو لوگوں کو لکشن تھے جنہوں نے اپنے لکشن تائیں تھے چانے نہیں بتایا یہ گلتی دوبارہ نہ ہو ہمیں اگر لکشن ہو رہے ہیں تو ترنٹ ہم آئے گئے چکہ اگر بھی خود کو آئے ہم اپنی ورد پلیس کو بچا کریں ایک سوال اور دکٹر بھوونیز گرگ جی نے بھی اس پر یہ گرم پانی والی بات جو آ رہی ہے کہ اگر جل ہمارے جو بھنڈارن گرہ ہیں ان میں کرونا کے وائرس پائے گئے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا گرم پانی کے علاوہ بھی کوئی جیسا آسر نے کہا بسلری پی لیتے ہیں یا ایکواغارڈ کا پانی پی لیتے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے جس سے بچا جا سکے اگر جل میں آ گیا ہے تو یہ اور زیادہ آنے والے سمجھ میں بھائیابہ ہو سکتا ہے جی اس کا فیلنے کا طریقہ جہاں تک ہے ابھی تک اس سے پروب نہیں ہو پایا ہے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اس کے فیلنے کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس لیے ویکسینیشن ہماری لیے سب سے زیادہ امپورٹن اگر آپ ویکسینیشن رہیں گے تو چاہے اس کا انٹری کا کوئی بھی سورس ہو آپ اس سے لڑ لوگیں لیکن آپ ویکسینیشن نہیں رہیں گے تو آپ آج نہیں تو کل آج آپ پانی سے بچ گئے کل کو ہوا سے نہیں بچ پاؤ گے تو کب تک بچ پاؤ گے آپ کب تک گھر میں بیٹھ ہو گے بنا ویکسینیشن کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اتنا ہو سکے باہر کا کھانا پینہ ہم اوائیڈ کر سکیں ہم ساف ہو آج آپ پانی کھانا استعمال کریں بلکل دکس اب اگر باہر کا کھانے کی بات آتی ہے یا باہر لوگوں کے بھیڑ میں جانے کی بات آتی ہے اس میں چکی روجگار بہت پرباویت ہوا تھا اور سرکار کا ماننا تھا کہ روجگار کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ صوبیدھائیں کی ہیں تو کیا جو آفیسے کھلے ہیں جو باجار کھلے ہیں جو سنسطان کھلے ہیں جیسا ابھی پسپین جی نے کہا تھا کہ مال کھل گئے ہیں ہوتلز کھل گئی ہیں اور یہاں پر بھیڑ امر رہی ہے تو اس ایسی جگہ میں کیا جانے سے عام آدمی کو سویم بچنا چاہیے تاکہ وہ اگر ایک بھی پیڑیت ہے جیسا آپ نے کہا کہ بینک میں ایک پیڑیت تھا اس کو پتا نہیں تھا اور اس نے چالیس میں سے ستائیس لوگوں کو ہو گیا تو ایسے سمیے میں بھی لوگوں کو آبائٹ کرنا چاہیے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے چونکہ ہمارے دیس کے درسک آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہجاروں لاکھوں کیسز دیکھے ہیں ابھی کرونا کے اس میں دکاندار اور گراہ دونوں کو تھوڑا جاگرک ہونا پڑے گا یہ ضروری ہے کہ مارکٹ کھولنا ضروری تھا لوگوں کی نیس کے لیے ضروری تھا لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہو بھئی آپ ان سے فون پر بات سلیں گے میں کس سمیہ آؤں جب بھیر نہیں رہتی ہے اور جو شاپ کیپر ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا کچھ ٹوکن پسٹن یہ اس طریقے سے چالو کر دیں گے بھئی ایک سمیہ میں بہت زیادہ بھیر نہ لگے اس طریقے سے اگر کچھ چیزیں پلان کر کے کریں تو ہو سکتا ہے ایک ہی سمیہ میں بہت زیادہ بھیر بھی نہ لگے جو چیزیں دھر پہ دلیور ہو سکتے ہیں دھر پہ دلیور کر دیں گے وہاں پر جانے کی ضرورت نہ ہو اس طریقے سے اگر کچھ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مدد ہو جائے اور جتنا ہو سکتے پبلک مومنٹ کم رہے گا ایک سوال اور ڈاک سب یہ تو ضرورت والی چیزیں ہو گئے پیل میں نے دھر پہ گھر واپس جاتے سنہیں میں نے دیکھا جو شنگواز روز پہ سائیچل ٹریک پہ جن نو جوانوں کا جھون تھا جو دس بارہ لوگ تھے اور ٹیلسی لے رہے تھے یہ کونسی میسے سے کی ہے اس سے آپ کی کونسی گھر پر یہاں چل رہی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تو اس طائب کے بھیہیگر کو تو کب سال بھر تو ہو گیا چلاتے ہو سرکار کو ڈاکٹرز کو سب یہ تو خود ہی سمجھنے والی بات ہے یہ اس کا جواب ہم پسپین جی سے لیں گے ایک اور سوال ڈاک سب آپ سے ایک بھوپال میں چوتھے مالے پر ایک پریوار رہا کرتا تھا اور جو پچھلے چار مہینے سے اترا ہی نہیں تھا نیچے اور وہ اس کو سنکرمن ہوا تو کیا یہ جو باہر سے سامان جو سیدھیلیاں آتی ہیں باہر سے جو دودھ آتا ہے باہر سے سبجی آتی ہے اس مادھیم سے بھی سنکرمن پھیل پاتا ہے کیا ہو سکتا ہے سیشن جی لیکن اس سے جو بھی وائرس آئے گا اس کا لول کبھی اتنا زیادہ نہیں رہے اور وہ فیلانے میں اتنے کیونکہ وہ اوپر رہ رہے ہیں کسی کو فیلا نہیں پائیں گے اگر وہ گھر کے گھر میں رکھ جائے گا اگر وہ اوپر رہے بھی رہے تھے ان کو ہو بھی گیا اور انہوں نے اپنے لکشن اگر نہیں پہچانے دوسروں کے آنا جانا اگر انہوں نے رکھا یہ دوسروں کو بھی انفیکٹ کریں گے بلکل میں پندیت پسپیند مسرا جی کے پاس آتا ہوں ابھی آپ کے پاس آؤں گا پندیت جی جس طریقے کی بات ڈاکٹر بیویک راجوریہ جی نے اور ڈاکٹر بھوبنیز گرگ جی نے کہی کہ جنتہ سب سے زیادہ جمعیدار ہے جیسا سیلفی کی بات کری انہوں نے ڈاک صاحب نے جو بات کہی کہ جس طریقے سے ہم پریابران کو نس کرے دے رہے ہیں جس طریقے سے ہم کانکریٹ کے جنگل بنائے دے رہے ہیں اس کے کارن یہ اس طریقے کی آپدائیں آ رہی ہیں اور اور بھائیابہ ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ ابھی بھوبنیز گرگ جی کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے سمیے میں بھوپال کا ٹیمپریچر جو ہم خوش رہتے تھے تال تلائیوں کا اور ہریالیوں کا سہر کہتے تھے پیڑ پودھوں کا سہر کہتے تھے وہ دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے کارن اور آپدائیں آ سکتی ہیں بلکل نشیط طور پر شیشیل جی دونوں سکشم اور ویسے سک کی ڈاکٹر ہیں بھوپال کے اور ان کے دوارہ کہے گئے اکشار سہ ایک ایک شبد صحیح ہے ان کا انبھو بتا رہا ہے اور نشیط طور پر جو چیز سامنے ہے چاہے ہوئے آپ جنگلوں کو کارٹ کر کے پینڈ کو کارٹ کر کے جیسے بھوپال میں لگاتار چاہے آپ نیو مارکیٹ میں دیکھ لیجے آپ بڑی بڑی ویلڈگیں بنائی جا رہی ہیں کتنے پیڑ تھے وہاں آج اکسیجن کے لیے ترہیمام ترہیمام کرتے لوگ گھوم رہے تھے بلیک میں آکسیجن مل رہے تھے وہ کہاں سے یہ ساری آپدائیں اور بیوڈائیں کیسے آئیں یہ سب انہی کا لکشن ہے آپ نے پرکت کے ساتھ چھینڈ چھانڈ کرنے کی کوشش کری ہے اور جس نے بھی پرکت کے ساتھ چھینڈ چھانڈ کری ہے تو نشیط طور پر یہ جو آپدہ ہے یا چاہے بیوڈہ ہے یہ پرکت کے چھینڈ چھانڈ سے ہی آئی ہے اور جب پانی اور ہوا میں ہی کیٹانو اور کورونا نامہ بھیشان آپدہ کا پورا وائرس پورا فیل چکا ہے تو کون آدمی کہاں سے بچے گا ہوا تو آکسیجن جو ہے ہم سوشن نالی سے ہم جب آکسیجن لیتے ہیں اور کارونا ڈایکسائیڈ چھونڈتے ہیں تو ہمیں ہماری جو گیس ہے وہ ہم تو لیں گے بینہ گیس کے یا بینہ ہم سانس کے تو ہم جندہ نہیں رہ سکتے تو دکٹس آپ کے دورہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا میں یا پانی میں پانی تو پییں گے نا آپ کتنا بھی شد کر لیں بڑے بھائی چنسے گر تیواری جی نے کہا کہ اوبلا ہوا پانی پییں نشی طور پر صحیح بات ہے یہ اور لگاتار بسے سکجیوں کی رائے سے گرم پانی پیا گیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کا پرباہ پڑتا ہو لیکن کب تک جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ ابھی ساتھوی چوتھی منجل میں ایک پریوار رہتا تھا اور وہ بچنے کی کوشش کرتے ہوئے کتنا بچا بیچارہ لیکن کہیں نہ کہیں جب مرتیو آتی ہے اور اس طرح کی جب آپ دائیں آتی ہیں تو آپ کہاں تک کال سے کہاں تک بچیں گے تو یہ کال روپی کورونا جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کال روپی کورونا نے پورے دیش ہی نہیں ورن پورے بیشو کو اپنے سکنجے میں جکڑ لیا ہے اور پہلا اور دوسرا تیسرا اور چوتھا لیئر بھی آئے گی تو یہ سرکار کو نشیط طور پر اس پر چنتن کرنا چاہیے اور سرکار کے ساتھ ساتھ جنتا کو چونکہ جنتا میں بار وار ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنتا لاکڈاؤن بند مطلب کورونا ہے اور لاکڈاؤن کل گیا تو کورونا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے جاتے ہوئے میں لگاتار دیکھتا ہوں کہ لوگ بھیڑ میں یا گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں بھینا ماس کے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا والا ہوں اور مجھے میں بینا ماس کے پولیس ہاتھ نہیں دے گی یہ آپ کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو ایسا ورطا ہو کس کے ساتھ کر رہے ہو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بھالی بات ہی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مرتیو کا سایا ہے یہ سوینگ پہ آئے گا کسی دوسرے پہ نہیں آئے گا تین سب سے بچنے کے لیے سوینگ کو سچیت ہونا پڑے گا سوینگ کو چیتنا پڑے گا اپنے پریوار کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے چیتنا پڑے گا اور یہ لگاتار دو سال سے تو بتاتے آگیا اٹاکروں نے بتایا ویسیسکجوں نے بتایا کہ بھائیا سینٹائزر کا اپیوک کرو آپ ڈیسٹینز مینٹین کرو گھر سے اگر کام نہیں ہے تو گھر کے باہر مت جاؤ لیکن نہیں ماننا ہے ہٹ دھرمیتا بھی ایک ہت تک اور یہ ہٹ دھرمیتا کس کے لیے دکھا رہے ہو آپ اپنے لیے دکھا رہے ہو آپ کو نہیں روک پائیں گے یہ ہماری پہنچ ہے یہ کس کو دکھانے کی کوشش ہے نشک طور پر یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کال ہے کال نامہ پورونا ہے یہ ہمارے اور ہمارے پریوار کے پاس نہ آئے اس کو بچنے کے لیے کبچ روپی جو آپ اپنے آپ کو سنچت کریں گھر میں رہیں سمیں اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ باہر نہ چاہیں یہ ہی ایک کبچ ہے ڈاکٹرز دونوں ہمارے انبھاوی ڈاکٹروں کے دوارہ بتائی گئی باتوں کا پالن کریں انبھا لن کریں اور جو بھی جتنے بھی ہمارے چاہے دیش کے ویسے سکجی بیگ جانک یا ویسے سکجی ڈاکٹروں دوارہ جو ہمیں رائے دی جاتی ہے اس کا پالن کریں ہمارے سرکار کابی ہمیں سہیو کرنے کے لیے سرکار ایک ایک آدمی کو انگلی جیسا کہ ابھی ہمارے بدوت لوگوں نے بتایا کہ انگلی پکڑ کے سرکار نہیں کرے گی تو اس لیے ہم سماج والوں کا ہم جنتہ کا سبھی لوگوں کا بدھیجیووں کا یہ ہمارا ایک کام ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے لڑیں اور ایک جھوٹ ہو کر کے لڑیں اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے اکھنٹتہ کے لیے اور اس کورونا نامک مہاماری سے بچیں اور اپنے پریوار کو بچائیں بلکل پسپین جی آپ کا کہنا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں کا اثر ہوگا اور ہمارے درسک اور ہمارے جو سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کم سے کم اس پر چنتت تو کریں گے کہ جب سماج کے پربود لوگ اپیل کرتے ہیں اور اپنی جان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اپنی جان ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں چنتا کرنی پڑے گی چنتا ہے بڑی چیتا سے بھی ان کے سمان لگ جاتی ہے مردے کو چیتا بناتی ہے چیتا چنتے کو کھاتی ہے اس لئے چنتا کریں بہت ضروری ہے چنتا کرنا شیشل جی بلکل چلیے میں اسی کے ساتھ پنڈت چنسے کھن تیواری جی کے پاس آنا چاہتا ہوں چنسے کھن جی آپ نے ابھی پسپین جی کی بات سنی بریست چکیت سک ایم ڈی میڈیسین ڈاکٹر بھوونیز گرگ ڈاکٹر بیویک راجوریہ جی کی بات سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پریستیتیوں میں سماج کا اتتردائی تو اور بڑھ جاتا ہے دھرتی کے بھگوان ہیں ڈاکٹر لیکن ڈاکٹر جب ان کی لیمٹ سے باہر میں نے دیکھا میں کئی بار ڈاکٹر بیویک راجوریہ جی کے پاس گیا کہ ڈاکٹر ساپ کہ دن بھر میں سو سو دو دو سو لوگوں کو ڈاکٹر ساپ کو منہ کرنا پڑتا تھا کہ بیڈ نہیں ہے بھئیہ آکسیجن نہیں ہے بینٹی لیٹر نہیں ہے گھر پہ رہ کے سوست ہو سکتے ہیں ایسے حالات نہ بنیں اس کے لیے کون جمعے دار ہے دیکھیں سیسیر جی ایسا ہے کہ بہت ساری جمعے داری ڈاکٹر ساپ کی جمعے داری تو جب بنتی جب آپ اپنا مرج لے کر ان کے پاس اپستیت ہوں گے لیکن وہاں تک نہ پہنچنے کی جمعے داری سماج کی بنتی اور سماج کے جاگرک لوگوں کی بنتی ہے سرکار کی بنتی ہے ابھی آپ نے یہ کہیں کہ دکھتی ہوئی نصبے میری ہاتھ رگ دیا کیونکہ میں وہیں کا رہواسی ہوں جہاں پر بلورڈ بنی اٹل پتھ بنا ہے وکاس کے پہلے کا وناس میں نے دیکھا ہے اور میں بائی برت اسی محلے میں میرا جنم ہوا ہے ساؤ ٹیٹی نگر میں میرے پتا میرے چاچا یا میرے آپ جیسے بڑے بھائی لوگوں کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پیڑ جس کو کی گھر راٹے سے کرین آتی ہے اور کھررر اسے چلتی ہے اور اس کا تنہ کاٹ دیتی ہے اس تنے کو اکھاڑنے کے لیے آپ کو جیسی بھی کا اپیوک کرنا پڑ رہا ہے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار کا وہ پیڑ ہوگا جس کے کی تنے کو آپ کو اکھاڑنے کے لیے جیسی بھی کا اپیوک کرنا پڑ رہا ہے من کی بہت پیڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماننی مکہ منتری جی بہت اچھا کار کر رہے ہیں کہ پر تھی دن ایک پیڑ لگا رہے ہیں لیکن حجاروں پیڑ کٹ گئے ارے آپ کو اسمارٹ سٹی بنانا تھا عارف نگر میں بناتے بہت بڑا میدان پڑا ہوا تھا نہیں ہے وہاں بنانا تھا یا آپ کو اے سی جگہ بنانا تھا جہاں سمتل میدان ہوتے ایک پوری اسمارٹ سٹی آپ الگ بسا دیتے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسمارٹ سندر نگر کو اسمارٹ دونوں سب دیکھی ہیں سندر ہندی سب دے اور اسمارٹ انگلیس سب دے آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ نے سویم نے ٹی ٹی نگر دیکھا ہے ڈاکٹر گرگ صاحب آپ بھی چکر کر رہے تھے آپ نے بھی ٹی ٹی نگر دیکھا ہے ماتا مندر نیو مارکیٹ چھتر کا جو ایریا ہے وہ اتنا سمارٹ تھا کہ آدمی وہاں پر ٹہلنے جاتا تھا ہریالی دیکھتا تھا ہوا لیتا تھا تال تلائیوں کی نگری جھیلوں کی نگری راجہ بھوچ کی نگری بھوچ پال آج وہاں پر آپ نے سمارٹ سٹی کے نام پر کروڑوں روپے خرچہ کر کے ایک سمارٹ روڈ بنائیے اور ابھی آپ کی کٹائی سے سیروائی بند نہیں ہوئی ہے آپ آ کے دیکھئے میرے ہاں روڈ پیڑ کٹ رہے ہیں پہلے ان کو جو ہے آپ نے جب ویروہ دھم لوگ کا ہوا تو آپ نے اس کے آس پاس وہ کھوڑی مٹی اور اس پر پولیتھین لگا دی ہم لوگ کو سمجھا دیا کہ اس کو سپٹ کیا جائے گا میری میری مسٹر بھارت دواج تھے جو سمارٹ سٹی کے ان سے بحث ہوئی جب میں نے تین پیڑ ابھی بھی آپ تین سے طرف جائیں گے تو تین آم کے پیڑ سرکشت بچ گئے ہیں وہ بھگوان کی کرپہ سے میرا ویروہ تھا اس لئے وہ بچ گئے وہاں پر میری ڈاکسہ بحث ہوئی میں نے اس وقت سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے بھارت دواج جی آپ کا سپتر میں نے سنا بولے ہاں میں نے کہا کتنی ورس کی آئی ہوئی بولے میری میرے سپتر کی پچیس ورس کی آئی ہوئی میں نے اس کو مجھے بولنا نہیں چاہی لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں اس کا مدر کرنا چاہتا ہوں بولے کیوں میں نے کہا میں آپ کو دوسرا پیدا کر کے دوں گا نا آپ کہہ رہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا سمارٹ سٹی والوں سے وہ دو پیڑ کٹیں گے تو دو سو پوڑ لگا کے دیں گے کب بابا مریں گے کہاوات ہے کہ کب بابا مریں گے اور کب برز بٹیں گے تو جب آپ پیڑ آج ایک پیڑ جو ہے 35-40 ورس کا ہے جو پھل دے رہا ہے اس میں سے پھل نکل رہے ہیں پیپل کے پیڑ ہیں بڑ کے پیڑ ہیں ایک پیڑ کو آج آپ گائیں گے اس کو سرکشت کریں گے وہ کب بڑا ہوگا کب آکسیجن دے گا کب اس کی جب 35 ورس اس کی آئی ہوگی تب ہم لوگ مرتیو لوگ کو پرستان کر چکے ہوں گے تو یہ ایگریمنٹ بلکل غلط ہے اس پر بھی سیسیر جی آپ کیونکہ دیکھیں آپ چوتہ اس تھمب ہے آپ لوگ جس چیز کو اٹھاتے ہیں آپ کی بات پرساسن ساسن سب جگہ جاتی ہے ہم لوگ تو اپنا ویروت کرتے ہیں اور ہمارے ویروت کے مادیم سے بھی ہماری بات کو آپ ہی لوگ پہنچاتے ہیں لیکن ان پیڑوں کا کٹنا اب سرکار کی جمعیداری کم اور سماج کی جمعیداری زیادہ ہے اگر کئی پیل کٹتا ہے تو سماج کے بیس لوگ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں جو آکسیجن کے لیے ہم بھٹکتے پھر رہے تھے جس پرکار پسپین جی نے کہا کہ پرکرتی سے اگر آپ چھڑ چھال کریں گے تو پرکرتی اس کا دوس پرنام آپ کو سامنے دکھائے گی آپ نے پیڑوں کو کٹا اس کا پرنام ہے آپ نے جتنے گلت کار کیے ہیں پرکرتی کا تماشا بھی ہے یہ مہماری اس سے سماج کو بھی صدرنا چاہیے سرکار میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار میں منتری بنے ودایق بنے پانچ سائل کے لیے بنے لیکن آپ کا بھی کوئی پراکٹ نہیں ہوا ہے آپ بھی یہاں پر کسی ماں کی کوک سے جنم لیا ہے آپ نے آپ ایک اچھ پد پر بیراج مانے اس پر بھی آپ کو جنتہ نے بٹھایا ہے اور جنتہ جب بٹھانا جانتی ہے تو جنتہ کی جمعیداری آپ کو نروان کرنی پڑے گی جنتہ نے کس ادیس سے آپ کو بٹھایا اس کا آپ اگر نروان نہیں کرتے تو آپ کا راجنیتی کے ستھان پر بیٹھنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے آپ کو اپنی جمعیداری نروانی پڑے گی سماج کو اپنی جمعیداری نروانی پڑے گی سرکار کو اپنی جمعیداری کریں گے برسات آ رہی ہے آپ لوگ سبھی لوگ اپنے آس پاس لوگوں کو جاگروت کریے کچھ اپنا یوگدان دیجئے جو لوگ سکشم ہے وہ لوگ سکشم دے کوئی ٹی گاٹ دے دے کوئی گڑھے خودوا دے کوئی پیڑ نار سری سے لاکے دے دے جن پیڑوں سے آکسیجن میں کہتا ہوں مد پھلدار پودے لگائیے پیپن اور بڑ سے آکسیجن ملتی ہے نیم کے پیڑ اوزدی کا کام کرتے ہیں جو پیڑ اوزدی کا کام کرتے ہیں ان پیڑوں کو آپ روپت کریے اور وہ جو پودہ جو ہے وہ جب ورکش بنے گا تو آپ کو سوابہ بھی کھے کہ اپنا پرینام دے گا اور آپ جو کار کریں گے اس کا پرینام آپ کے سماج کے لیے کام آئے گا جن پیڑوں سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں وہ ہم نے نہیں لگایا تھا ہمارے پور بجوں نے لگایا تھا اور آج اگر ہم اپنے پور بجوں کو اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو برکشار اوپڑ جرور کریں یہ ہمارے ساری سبھی لوگوں کی اپیل ہے اور سادنہ بھی اپیل کرتا ہے اکیس جون سے بسیس مہا بیان ندیس کے باننی پردھان منتری جی اور مدی پردیس کے مکش منتری جی کی اپیل کے ساتھ بسیس تیکہ کرن کا بیان چل رہا ہے اور اس پر بہت ساری اپ بٹھ ہیں بہت ساری بھرانتیاں بھی ہیں ڈاکٹر بیویک راجوریا جی نے ڈاکٹر بھونیز اور کووڈ ہونے کے بعد انٹی بائی ڈی بن گئی ہے ان کو ایک طرف کر دیا جائے برگت کر دیا جائے اور اس کے علابہ باقی لوگوں کو لگانے کا دھیان رکھیں تاکہ ہم تیسری لہر سے بچ سکیں کچھ اور بدھوں پر دھیان آکر سکت کیا ہماری کوسس سوال تو پوچھیں گے میں بیوستہ کے خلاف کوئی بات کرنے کی نہیں ہے ہماری کوسس ہے عام جنتہ کے ہٹ کے سوال سرکار سے کرنے کی سمات سے کرنے کی اور اپنے آپ سے کرنے کی کی ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے پرینام آگے آنے والے سمیہ میں کیا ہوں گے ہمارے ساتھ اس مددے پر نیشنل ہسپتال کے ایم ڈی میڈیسن ڈکٹر بیویک راجوریا جی جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ برش چکرسک بھوپال کے بڑے چکرسک ڈکٹر بھومنیز گھرگ جی جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیواد اکھیل بھارتی برامن سماج کے پردیش ڈکٹر بھومنیز گھرگ جی جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور اکھیل بھارتی سنسکرتی منچ کا سنسکرتی بچاؤ منچ کے پڑھلک چنسکر تیواری جی جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیواد سادنہ نیوز کی کوشش ہے کہ ہم جنہت کے مددوں پر آگے آئیں اور آپ سکھ کے بیچ میں چرچہ کریں لیکن ایک اور اپیل کرتے ہیں سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں ماسک جرور لگائیں کرونا کہیں گیا نہیں ہے ہمارے بیچ میں ہے بنے رہیے سادنہ نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے مجھے عرمتی دیجئے نمسکار